انہوں نے جو آج جواب دیئے وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے دستاویزات تو سامنے نہیں رکھیں صرف لفظی دعوے کیے مگر ہم دستاویزات سے ثابت کرتے ہیں ہم نے سوال اٹھایا کہ گرمیوں میں الینجی کے قیمتیں پاکستان کی لوکل قیمتوں سے بھی نیچے چلی گئی تھی دو سے دھائی ڈالرز تک گر گئی تھی تو حکومت فائدہ اٹھا سکتی تھی پاکستان فورڈ کانٹریکٹ کے پریمیم کے ساتھ چار سے ساڑھے چار ڈالرز کی الینجی خرید لیتا جو سردیوں میں ڈیلیور کر دی جاتی مگر ایسا نہیں کیا گیا پیتیس ارب روپے سے چالیس ارب روپے کا نقصان صرف اس مد میں کیا گیا ندیم باور صاحب نے اس کا کیا جواب دیا دیکھئے ایک سوال بہت کامن لیے اٹھایا جاتا ہے کہ جی گرمیوں میں جب اتنی سستی تھی الینجی تو آپ نے ڈھیر ساری کیوں نہیں خرید لیا پر یہ ایک بڑا کامن تھیم ہے تو اس پہ ایک بڑا سمپل جواب ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گرمیوں میں جب قیمت دس پرسنٹ آف برینٹ چل رہی تھی تو ہمیں دسمبر کی بھی خرید لینی چاہیے تھی اور وہ ہمیں دس پرسنٹ آف برینٹ میں مل جاتی تو یا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیچنے والے احمق ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ سردیوں میں قیمت بڑھ جاتی ہے یا ہم اتنے ناس سمجھ ہیں ہمارے اینکر صاحبان اور خاص طور پر جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ اس چیز کو جانتے بوجھتے اگنور کر رہے ہیں اب وہ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ایلن جی کوئی گاجر مولی ہے میں کل جا کے بزار سے لے آؤ پر سو میں کسی کو بیچ دوں گا اور عمر عیوب صاحب سے جب ہم نے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا یہ بھی دیکھ لیے مسئلہ یہ جب آپ کو پتا تھا کہ سردیوں میں بہت زیادہ شارٹیج ہوگی آٹھ آپ کے جو کارگو ہیں وہ تو آتے ہی ہیں گنور این آئے اور قطر کے ساتھ جو آپ کی ڈیل ہو گئی ہے مگر جو باقی کے چار ہیں اس کے لیے جولائے میں آپ کو تقریباً چار ڈالر بیس سنٹ پر ایمی بی ٹی او کے کانٹریکٹ مل رہے تھے جو آپ آگست میں بھی نیویمبر ڈیسمبر جنوری کے لیے آرڈر کر سکتے تھے میں گراف میں بھی عوام کو دکھا دوں کہ یہ آویلیبل تھی آپ لوگوں نے وقت پہ نہیں آرڈر کیے آپ نے آگست کی آگست میں سپٹیمبر کی سپٹیمبر میں نیویمبر اور ڈیسمبر کی اب جا کے آپ نے جب آرڈر کیے تو آپ کو سکسین اور سیونٹ پر جا کے مل رہے ہیں ساتھ آٹھ ڈالر پر جا کے مل رہے ہیں جس سے ایک چیکر کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ تقریباً دو سو ملین ڈالر کا ہو رہا ہے 35 سے 36 روپے کا نقصان نہیں شاہد اپسا یہ ایکرویٹ سٹیٹمنٹ ماظرت کے ساتھ یہ ایکرویٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گرمیوں میں بین الاقوامی دنیا میں جو الین جی کی قیمت ہوتی ہے وہ گرتی ہے سپوٹ کارگوں کا مطلب ہی سپوٹ ہوتا ہے آپ اس وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں سردیوں میں بین الاقوامی دنیا میں الین جی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہیٹنگ کے لیے پوری دنیا میں نورڈن ایمیس فیر میں شمالی ایمیس فیر میں استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کی قیمت چڑھتی ہے ایک سپوٹ کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں امر ایو صاحب میں فیوچر کے بتا رہا ہوں کہ فیوچر کے کانٹریکٹ جیسے آپ نے جولائی میں آرڈر کیا ہے آگسٹ کے لیے آپ ایک مہینے اور دو مہینے بعد کے لیے آرڈر کرتے رہے ہیں اس طریقے سے جولائی اور آگسٹ میں آپ کو آگے کے کانٹریکٹ اس وقت اگر آپ آرڈر کر لیے تھے کیونکہ آپ کو ڈیمانڈ پتاتی تو سستے مل رہے تھے دو سو ملین ڈالر بچ جاتے نہیں یہ بات نہیں ہے اس کی ایک ٹائم لیمٹ بھی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس ایک ٹرم کانٹریکٹس ہیں سپوٹ کانٹریکٹس ہم لوگ لیتے ہیں تقریباً ڈیلے کے ساتھ ہمارا وہ کارگو آتا ہوتا ہے دونوں نے دعویٰ کیا حقائق آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں واحد موجود ہیں کہ دوہزار انیس میں پانچ سے چھ ماہ پہلے ٹینڈرز کیے گئے تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوہزار بیس میں سردیوں میں گیس کی کمی کا پہلے سے پتا ہونے کے باوجود ایسا نہیں کیا گیا جسے پاکستان کو آخر وقت میں مہنگی ایلن جی خرید نہیں پڑی تو جواب دیا گیا کہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب آج پریس کانفرنس میں ندیم بابر صاحب خود دیں گے یہ جواب دی دیا گیا ہمیں مگر آپ کو ہم دوہزار انیس ہی کی ایلن جی کی خریداری دکھاتے ہیں جو پاکستان نے کی ریشتہ برس دو جنوری کو پاکستان ایلن جی کی طرف سے اپریل کے مہینے کے آخر تک پانچ ایلن جی کارگو کے ٹینڈر کا اشتہار چھاپا گیا یعنی پہلے ہی ایلن جی ٹرمینلز کو ڈیمانڈ دے دی گئی اور چار مہینے پہلے اشتہار چھپ گیا اور بڈز بھی مانگ لی گئے فروری دوہزار انیس میں بھی چار مہینے بعد یعنی جون تک کے ٹینڈرز کیے گئے پھر مئی دوہزار انیس میں ستمبر دوہزار انیس تک کے کارگو ٹینڈرز کا اشتہار چھاپ کر بڈز طلب کی گئیں یعنی پانچ ماہ بعد تک کی ڈیمانڈ دیکھتے ہوئے مارکٹ میں ٹینڈرز جاری کیے گئے مگر اس سال آگست میں قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی تھی اور حکومت کو پتا تھا کہ سردیوں میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی اور بقول حکومت انہیں یہ بھی پتا تھا کہ سردیوں میں قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی مگر نہ وقت پر ٹینڈر کر کے سستی گیس سردیوں کے لیے بک کی گئی نہ ہی کوئی تیاری کی گئی نہ کوئی ٹینڈر کیے گئے بلکہ عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے حالکہ ایسا نہیں ہے کہ دوہزار انیس میں حکومت خود سے چار مہینے بعد کے آرڈرز کرنا شروع ہو گئی تھی بلکہ دوہزار اٹھارہ میں حکومت میں آنے کے بعد غلطیاں ہوئیں ملک میں گیس کا کرائسز پیدا ہوا اور حکومت نے دعویٰ کیا کہ آئندہ یہ غلطیاں نہیں دورائی جائیں گی مگر پھر دوہزار بیس میں غلطیاں دورائی گئی اور قوم کے عرب و روپے کا نقصان کیا گیا آگست دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کی حکومت وزیر بجلی اوبر ایوب بنے وزیر پیٹرولیم غلام سرور بنے اور پھر وہ ہی ہوا کہ ایل این جی وقت پر آرڈر کرنا بھول گئے سردیاں آ رہی تھی مگر بھول گئے وقت پر میٹنگ ہی نہیں کی گئی اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ گنور سے جو ایک ایل این جی کا شپ دسمبر میں آ رہا تھا اسے بھی منع کر دیا گیا یہ دوہزار اٹھارہ میں ہوا کہ پاکستان کو گیس کی کمی کا الگ اور اس کارگو پر جرمانے کا دسمبر 2018 کے لیے ایل این جی کارگو خریدے جائیں پھر کہا گیا کہ ایک ایل این جی کارگو نہیں چاہیے کیونکہ پاور سیکٹر کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں آئی ہے پھر گنور کے کارگو کو منع کر دیا گیا اور اس ایک ایل این جی کارگو کو جون 2019 کے لیے ریسکیجول کر دیا گیا پھر وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ سردی ہے گیس کی شدید کمی ہے ایکسپورٹ سیکٹر کو گیس دینی ہے اور پھر دوبارہ گنور سے کہا گیا کہ جو کارگو آپ نے دسمبر میں دینا تھا جسے ہم نے جون 2019 میں دینے کا کہہ دیا تھا وہ واپس ہمیں دسمبر ہی میں چاہیے پھر دسمبر میں ہی فوری طور پر جنوری اور فروری کے ٹینڈرز کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ملک میں گیس کا بہران پیدا ہوا پاکستان دسمبر 2018 میں واپس فرنے سوائل پر مہنگی بجلی پیدا کرنے لگا حالانکہ پاکستان الینجی کی انتظامیاں جو کہ الینجی پروکیورمنٹ کی ذمہ دار ہے وہ بار بار وزارت پیٹرولیم کو خط لکھ کر یہ کہتی رہی کہ پہلے اور جلدی الینجی کی ڈیمانڈ بتائی جائے مگر بجائے اس کے کہ اسے مزید پہلے بتا دیا جاتا بلکل آخر وقت تک انتظار کیا گیا اور مہنگی الینجی خریدی گئی اور ساتھ ہی گیس کا کرائیسس پیدا کیا گیا نومیمبر 2018 میں وزارت پیٹرولیم کو پاکستان الینجی لیمیٹڈ کی طرف سے خط لکھا گیا جو آپ کے سامنے سکرین پر ہے اور اس خط نے کہا گیا کہ سوئی نورت نے 25 اکٹوبر کو اپنی دسمبر جنوری اور فروری کی الینجی کی ضرورت کا بتایا ہے اور پروکیورمنٹ کے لیے درکار وقت کا خیال نہیں رکھا گیا ہے سردیوں میں صورتحال اور مشکل ہو جاتی ہے پاکستان الینجی لیمیٹڈ نے سوئی ساؤت اور سوئی نورت اور وزارت بجلی سے بار بار درخواست کی ہے کہ وقت پر الینجی کی ڈیمانڈ کا بتا دیا کریں کیونکہ بہتر خطیمتوں پر الینجی حاصل کرنے کے لیے تین سے چار ماہ درکار ہوتے ہیں اور اس سب کے لیے پیپرا رولز اور الینجی مارکٹ کے ڈائنامکس کو مدے نظر رکھنا چاہیے اب آپ اتنی آخری سٹیج پر جب الینجی کی پروکیورمنٹ کا کہیں گے تو سردیوں میں الینجی کی زیادہ ڈیمانڈ کی وجہ سے بیڈز کا آنا مشکل ہوگا اور قیمتیں زیادہ ہو سکتی ہیں یہ ملائزہ ہو کہ اس خط میں کہا گیا کہ اگر آپ آخر میں بتائیں گے تو قیمتیں زیادہ ہو سکتی ہیں اس لیے پہلے بتا دیا کریں یہ پاکستان الینجی نے 2018 میں لکھا خط میں مزید کہا گیا کہ پاکستان الینجی لیمیٹڈ نے پہلی نومبر 2018 کو اپنے بورڈ آف ڈریکٹرز کی میٹنگ میں اس بات پر عدم اتمنان کا اظہار کیا کہ سوئی نورت اور وزارت بجلی کی طرف سے صحیح وقت پر الینجی کی ڈیمانڈ نہیں بتائی جاتی ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس سب کی وجہ سے الینجی کی سپلائے میں کمی الینجی ٹرمینل کو پوری طرح استعمال کرنے کی ذمہ داری پاکستان الینجی لیمیٹڈ کمپنی پر نہیں ڈالی جا سکتی ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اتنے کم ٹائم میں ہم دسمبر 2018 کے لیے الینجی کا انتظام نہیں کر سکتے کیونکہ پیپرا کے رولز اس کی اجازت نہیں دیتے مگر جنوری اور فروری کے لیے ٹینڈر کیے جائیں گے اور پھر سب نے دیکھا کہ دسمبر 2018 میں کتنا بڑا کرائسیس پیدا ہوا پھر دس دسمبر 2018 کو پاکستان الینجی کی طرف سے پیٹرولیہ منسٹری کو خط دکھا گیا کہ جنوری کے لیے چودہ اشاریہ چار فیصد فروری کے لیے پنگرہ اشاریہ سات فیصد اور چودہ اشاریہ سات فیصد پر بڑز محصول ہونے ہوئی ہیں ساتھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بڑز قطر کی طبیل مدتی محایدے سے زیادہ ہیں جس کا ریٹ تیرہ اشاریہ تین فیصد ہے اس لیے ہم وزارت پیٹرولیم سے درخواست کریں گے کہ جنوری اور فروری کی ان تاریخوں میں قطر سے اسی ریٹ پر مزید کارگو کی درخواست کی جائے کیونکہ اس سے ملک کے ایک کروڑ ڈالر سے ایک کروڑ بیس لاکھ ڈالر تک بچ جائیں گے اگر وقت پر یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تو پاکستان الینجی کو ان بیٹس کے پہت کارگو منگوانے پڑیں گے جس سے ملک کو ایک کروڑ بیس لاک ڈالر تک کا نقصان ہوگا یعنی حکومت کے وقت پر فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے اس وقت بھی قطر کی طرف ہی دیکھا جا رہا تھا اور حکومت کو بار بار بتایا جا رہا تھا کہ الینجی کی ڈیمانڈ پہلے بتا دیا کریں تاکہ سستی الینجی خرید کر پاکستان کے اربو روپے کا نقصان بچایا جا سکے اور پھر خطرت سے درخواست کی جا رہی تھی کہ گزشتہ حکومت کے طویل مدتی مہاہدے کے تحت تیرہ شہر یا تین فیصد پر الینجی مہیا کر دے کیونکہ مارکٹ میں الینجی اس وقت مہنگی مل رہی تھی اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ حکومت قطر سے گزشتہ حکومت کے تیرہ شہر یا تین فیصد پر الینجی مانگ رہی ہے کیونکہ مارکٹ میں سترہ فیصد تک مل رہی ہے گرمیوں میں سستی مل رہی تھی وقت پر آرڈر نہیں کی گئی حالانکہ قطر سے اسی ریٹ پر ڈیل کرنے پر گزشتہ حکومت پر کرنشن کا الزام لگایا جاتا رہا مگر دسمبر دوہزار اٹھارہ اور اب دوہزار بیس میں اسی ریٹ پر الینجی حکومت چاہتی ہے کہ مل جائے ندیم بابر صاحب اور عمر ایوت صاحب کا دعویٰ ہے کہ الینجی اس وقت ہی خریدی جا سکتی ہے پہلے نہیں خریدی جا سکتی حالانکہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ گزشتہ سال دسمبر میں اپریل کے لیے ڈیمانڈ بتا دی گئی لیکن اس پر بھی بائیس جنوری دوہزار انیس کو پاکستان الینجی نے سلی نورس کو پھر خط لکھا اور ساتھ ہی پیٹرولے منسٹر کو بھی وہ خط بھیجا اور خط میں لکھا کہ ہم پہلے بھی بار بار کہہ چکے ہیں اور دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں کے لیے جلد ڈیمانڈ بتائی جائے تاکہ پاکستان الینجی سپلائز اٹھا سکے ہم دوبارہ بتانا چاہتے ہیں کہ 90 سے 120 دن کے اندر الینجی درامت کے لیے پروپیورمنٹ پروسس پورا کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں اور مئی جون کے لیے مزید کارگول آنے کے لیے وقت بہت کم ہے یہ جنوری میں جون کی ڈیمانڈ کے لیے پاکستان الینجی نے لکھا مگر اندیب آبر صاحب کہہ رہا ہے کہ الینجی کوئی گاجر مولی نہیں ہے اس کے علاوہ 28 جنوری 2019 کو سوئی نورف میں پاکستان الینجی کو خط لکھ کر جون 2019 کی یعنی 6 مہینے بعد کی الینجی ڈیمانڈ بتائی اور مئی کے مہینے کی ٹوٹل 600 ایم ایم سی ایف ڈی اور جون کے لیے 558 ایم ایم سی ایف ڈی کی ڈیمانڈ کا بتایا اور اضافی ضرورت کے لیے الینجی پروکیور کرنے کے لیے درخواست کی یعنی جنوری میں 6 مہینے بعد جون کے لیے گیز خریدنے کے لیے 2019 میں خط لکھا گیا اور پھر 13 فروری 2019 میں سوئی نورف نے پاکستان الینجی لیمٹر کو جولائی سے اکٹوبر 2019 تک الینجی ڈیمانڈ کا بتا دیا تھا کہ اکٹوبر کے لیے 196 ایم ایم سی ایف ڈی کی ڈیمانڈ پہلے ہی کنفرم کر دی گئی ہے اب مزید 200 ایم ایم سی ایف ڈی کی ڈیمانڈ بتائی جا رہی ہے اس لیے پاکستان الینجی پروکیورمنٹ کا آغاز کر دے یعنی اکٹوبر 2019 کے لیے 9 مہینے پہلے فروری 2019 میں پروکیورمنٹ کا کہہ دیا گیا تھا مگر ندیم بابر صاحب قوم کو اور وزیراعظم کو بتا رہے ہیں کہ الینجی کوئی گاجر مولی نہیں ہے